ہمیرپور پولیس نے آج ایک ہتیا کا کھلاسہ کیا ہے جس میں ہتیا روپی کوئی اور نہیں بلکہ میر تک کا کلیوگی بیٹا ہی نکلا ہے جس نے اپنے پتا کی کلہاڑی سے گلہ کٹ کر ہتیا کر دی تھی اور ہتیا کے دن اسی ہتیا روپی بیٹے نے اگیاد کے خلاف ہتیا کی تحریر پولیس کو دی تھی پولیس نے بتایا کہ ہتیا روپی نے اپنا جرم قبول کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس کا پتا شراب کا لتی تھا جو آئے دن گھر کے سدستیوں کے ساتھ مار پیٹ کرتا رہتا تھا پرویم پرکاس پرجاپتی جن کی عمر قریب 42 برس کی تھی یہ اپنے گھر میں سو رہے تھے اور آتری میں کسی نے ان کے گلے پر پرہار کر کے ان کی ہتیا کر دی تھی اس پر ان کے پتر کی تحریر پر اس میں ابھیوگ پنجی کرت کیا گیا اور جب اس ابھیوگ کی چھانبین کی گئی ساتھ چھووں کو اکتر کیا گیا تو جانکاری میں آیا کہ ان کے پرتالنا کی وجہ سے ان کی پتری نے قریب دو برس پہلے آتمتیا کر لی تھی ایک سرا پی کر کے کافی اپنے پتنی کو اپنے پتروں کو مار پیٹ کرتے تھے پرتالیت کرتے تھے ہتیا کا یہ ماملہ جلال پور تھانا چھتر میں دوہل گاؤں کا ہے یہاں دوہل گاؤں میں بیتی تیرہ اپریل کو 42 ورشی پرین پرکاس پرجاپتی کی پلہاری سے گلہ کٹ کر ہتیا کی گئی اس ہتیا کارڈ کو دیر رات انجام دیا گیا تھا جس کے بارے میں صبح لوگوں کو پتا چل سکا تھا اس معاملے میں انجام بن کر پرین پرکاس کے بیٹے سیتو نے اگیاد کے خلاف پولیس کو تحریر دی تھی پولیس نے جب ہتیا کے معاملے کی جاج کی تو پولیس کے خود کے ہوش اڑ گئے کیونکہ اس ہتیا کو کسی اور نے نہیں بلکہ پرین پرکاس کے بیٹے سیتو نے ہی انجام دیا تھا پولیس نے جب سیتو کو حراست میں لے کر گڑائی سے پوچھتا چکی تو سارا بھیک کھل گیا آر اوپی بیٹے نے پولیس کے سامنے ہتیا کا جرم قبول کر لیا ہے پتر نے روز روز کی کلہا سے پریشان ہو کر کے اور چھپ دو کر کے سوتے سمیں ان کے گلے پر کلہاڑی سے پرہار کر کے جو ہے ان کی ہتیا کر دی جو آلہ قتل کلہاڑی ہے وہ برامت کر لی گئی ہے جو ان کا پتر ہے اس نے اپنا جرم کو سیوکار کر لیا ہے آوشک لکھا پڑی کر کے ساچ کو اکتر کر کے ان کو نیالے میں بھیجا جا رہا ہے موسیقی